تو جناب اس سے کہتے ہیں ٹککر کا انویٹر زیونک نے لانچ کر دی اپنی لینوکس 3.0 سیریز اور اس میں لانچ کر دی ہیں تین انویٹر 6 کلو وٹ 8 کلو وٹ اور 12 کلو وٹ یہ تمام IP65 سورہ ہائبہ انویٹرز ہیں جس میں کہ 6 کلو وٹ اور 8 کلو وٹ سنگل فیز اور 12 کلو وٹ 3 فیز سورہ ہائبہ انویٹرز ہیں اور مزی کی بات تینوں انویٹرز 48 وٹ کے بیٹی سٹ اپ کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے آپ 6 کلو وٹ کا لگا لیں چاہے آپ 12 کلو وٹ کا لگا لیں IP65 کی کیٹیگری میں سب سے بڑے برینڈ کی پرائیس کو ٹکر دے رہا ہے چیز وہی ہے تمام سپیسیفکیشن وہی ہے کوالٹی بھی وہی ہے لیکن پرائیس اس سے کافی کم ہے جتنی وارنٹی بڑا برینڈ آپ نے IP65 سورہ ہائبہ انویٹرز کی دے رہا ہے اتنی ہی وارنٹی زیونک آپ کو دے رہا ہے تو جناب چیز ایک جیسی ہو وارنٹی ایک جیسی ہو اور قیمت کم ہو تو آپ کو کم قیمت میں چیز لینی چاہیے نہ کہ مہنگے دام ہو آج کی ویڈیوز یونک کے لینوکس 3.0 6 کلو وٹ IP65 سورہ ہائبہ انویٹر کے اوپر ہونے والی ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنے کم سے کم سولور پینلز لگا سکتے ہیں زیادہ زیادہ کتنے لگا سکتے ہیں اور کم سے کم اس کی مارکٹ میں ہالسل پرائس کیا ہے کائنڈ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم پہرے دوستو کیسے ہیں آپ میرا نام اسمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوالیکٹرک یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہرے دوستو اب تک آپ کو اچھے IP65 انویٹر ایک یا دو برینڈ ہی مارکٹ میں پروائیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ پرائس کے اوپر اب IP65 انویٹر کا فائدہ یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی شور ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر پانی جا سکتا ہے یعنی کہ یہ وارڈر پروف انویٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑا سارا ہیٹ سنک لگا ہوتا ہے جو کہ اس انویٹر کے اندر موجود کمپوننٹس کو تھنڈا رکھتا ہے اور وارڈر پروف ہونے کی وجہ سے آپ اس انویٹر کو اوپن ائر میں بھی لگا سکتے ہیں چاہے انڈور لگا لیں یا آوٹڈور لگا لیں آپ کی مرضی ہے زیونیکل انوکس 3.0 اس وارڈر میں وہ تمام خصوصیہ شامل ہیں جو کہ ایک بڑا برینڈ انتہائی مہنگے داموں آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے جیسے کہ ڈوال ایمپی پٹی ڈوال آوٹ پٹ بلٹ ان وائ فائی آر جی بی ٹچ ایل سیڈی سکرین اور اسی کے ساتھ ساتھ اپ ٹو نائن یونٹس پیرلل کرنے کی آپشن تمام چیزیں آپ کو زیونیک انتہائی کم قیمت میں پروائیٹ کر رہا ہے سب سے پہلے ہم زیونیک کے لینوکس 3.0 IP65 6.0 اور سورہ ہائیب انویٹر کی انباکسنگ کرتے ہیں بعد میں اس کی مزید خصوصیات کے اوپر بات کرتے ہیں پہرے دوستو زیونیک کے لینوکس 3.0 IP65 6.0 اور سورہ ہائیب انویٹر کا باکس آپ کے سامنے ہے باکس کو اپن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسیسریز ہمیں انویٹر کے ساتھ ملتی ہے پسٹ آف آل ہمیں ایک عدد پیکٹ مل جاتا ہے جس میں وارانٹی کارڈ ہے زیونیک آپ کو اس ورہ ہائیب انویٹر کی پانچ سالہ وارانٹی پروائیٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں یوزر مینول مل جاتا ہے جس کے اندر اس ورہ ہائیب انویٹر کو انسٹال کرنے کی سیٹنگ کرنے کی مکمل گائیڈ دی گئی ہے ساتھ ہمیں ایک توتھ وائی فائی ڈیوائس مل جاتی ہے آپ کو ایکسٹرنل وائی فائی ڈیوائس لینے کی ضرورت نہیں ہے زیونک آپ کو انویٹر کے ساتھ پروائٹ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور پیکٹ ہے جس میں ایک MC4 کنیکٹر ہے وال کے اوپر ماؤنٹ کرنے کے لیے راول بولٹ دیے جاتے ہیں اور ایک الکی ہے جسے آپ اس انویٹر کے اوپر لگے ہوئے سکریوز کو کھول سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک ادد باکس ہے جس کے اندر CT موجود ہے یعنی کرنٹ ٹرانسفارمر موجود ہے ایک اور پیکٹ مل جاتا ہے جس کے اندر ہمیں لیتھی امن بیٹری کے ساتھ کمیونکیشن کرنے کے لیے ایک ادد کیبل مل جاتی ہے انویٹر کو باکس سے باہر نکال لیتے ہیں نکالنے کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم ٹو سیم اسی بڑے برینڈ کے IP65 انویٹر کی طرح ہے جس کی آپ بہت زیادہ پیسے پیک کر رہے ہیں یعنی کہ مہنگا ترین خریدتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی زینک کا لوگو ہے اس کے نیچے آپ کو سکرین مل جاتی ہے سکرین، ٹچ LCD سکرین ہے جیسے کہ آپ کو دوسرے برینڈ کے اندر ملتی ہے اوپر انڈکیشن لائٹس ہے اور نیچے بٹنز وغیرہ ہیں ٹچ LCD سکرین سے آپ مکمل سیٹنگز کر سکتے ہیں اور مکمل ڈسپلے آپ کے سامنے ہے انویٹر کیسا پرفارم کر رہا ہے کنیکشن سائیڈ کے اوپر آجیں تو بھائی آپ کو بہت ساری آپشنز مل جاتے ہیں جیسے کہ سائیڈ کے اوپر پی وی کے لیے ایک قدرت پی وی سوچ دیا گیا ہے اور آن آف کا بٹن ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈوال ایمپیٹی مل جاتی ہے اور ڈوال ہی پی وی انپوٹ ہے کمیونکیشن پورٹس کی اوپشن مل جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گریڈ کی اوپشن ہے اور ڈوال آوٹ پوٹ کی اوپشن ہے اس سے نیچے دیکھ لیں تو بیٹری کی اوپشن ہے اور اسی کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس لگانے کے لیے پورٹ دی جاتی ہے سائیڈ کے اوپر دیکھ لیں تو مکمل سپیسیفکیشن شیٹ ہے جہاں پر اس کی مکمل سپیسیفکیشن مینشن کی گئی ہیں دوسری سائیڈ کے اوپر ایک ادد وہی پی وی سوچ ہے اور آن آف کا بٹن ہے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو مکمل ہیٹ سنگ مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھی کوالٹیک ہے اور ہیٹ سنگ کے نیچے آپ کو فینز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ ہیٹ سنگ کو تھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر ہیٹ سنگ زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے تو یہ فینز چل جاتے ہیں لیکن بہت ہی کم نوائس پیدا کرتے ہیں ان کے نوائس ہوتی ہی نہیں ہے نیچے والے سیکشن کو اوپن کر کے دیکھیں تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے پی وی سوچ اور اسے کے ساتھ بیٹری کی اوپشن اور کمیونکیشن پورٹس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں انپوٹ اور آوٹپوٹس کو دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل سیم ٹو سیم بڑے برینڈ کی طرح جیسا کہ وہ اپک سیسٹی فائیو انوائیٹر پروائیٹ کر رہا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے سیم ٹو سیم اس میں دے دیا گیا انتہائی کم پرائس میں اپک سیسٹی فائیو انوائیٹر کے بہتر ہونے کی چند وجوہات ہیں سب سے پہلے تو بھئی یہ وارٹر پروف ہوتا ہے دسک پروف ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ نائس پروف ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر فینز بغیرہ کا کوئی شور نہیں ہوتا ہاں اس کے ہیٹسنگ کے اوپر چند فینز لگے ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ شور نہیں کرتے بہت ہی خاموشی سے وہ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب سے مین خصوصیت اس کی یہ کہ اس کی ایفیشنسی باقی آئی پی ٹوئنٹی ون انویٹر سے زیادہ ہوتی ہے اب آئی پی سیسٹی فائیب میں چند بڑے برینڈز نے قبضہ کیا ہوا تھا تو اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے زیونک نے آپ کو انتہائی کم قیمت میں آئی پی سیسٹی فائیب انویٹرز پروائیڈ کیا ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے اور اسی کوالٹی میں سیم سپیسیفکیشن اور سیم وارنٹی میں بیٹری سیٹ اپ کو دیکھ لیں تو بھئی اٹھالیس وارڈ کے بیٹری سیٹ اپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ بڑا بڑا وارڈ کی چار بیٹریز لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایک ہی لیتیوان بیٹری اٹھالیس وارڈ کی لگا سکتے ہیں سو امپیر آر کی لگا لیں دو سو امپیر آر کی لگا لیں آپ کی مرضی ہے میکسیمم آپ ایک سو پینتیس امپیر کے ساتھ بیٹری کو وارڈ کا لوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ IP65 انویٹر تو اس کے اندر بہت ساری پروٹیکشن موجود ہے جس میں کہ فرسٹ اف آل انٹی آئی لینڈ پروٹیکشن ہے انسولیشن مونیٹرنگ ہے ریسیڈویل کرنٹ مونیٹرنگ ہے اور اسی کے ساتھ آرک فالٹ پروٹیکشن آپشنل ہے اور پیرلل فنکشن ملٹیپل آپ پیرلل کنیکشن کر سکتے ہیں ادھر پروٹیکشن میں AC آور کرنٹ AC آور وولٹیج آور ٹیمپریچر پروٹیکشن تمام پروٹیکشن آپ کو ویسے کی ملتی ہیں جیسے کہ کوئی بڑا برینڈ آپ کو مہنگے داموں پروائیٹ کر رہا ہے سولو سیشن کی بات اس کے اندر آٹھ ہزار وارٹ تک MPPT سولر چارج کنٹرولر موجود ہے ڈبل MPPT ہے تو 4 چار ہزار وارٹ کے ڈوال MPPT ہے اس کے اندر میریموم MPPT وولٹیج رینج ایک سو پچیس وولٹ سے لے کر چار سو تیس وولٹ ڈی سی ہے یعنی کہ کم سے کم آپ 550 یا 539 وارٹ کے چار سولر پینل لگانے ہیں اور میکسیمم آپ تقریبا کوئی چودہ سولر پینل سو ازی لگا سکتے ہیں ڈوال MPPT ہے تو پر MPPT آپ میکسیمم 20 امپیر دے سکتے ہیں یعنی کہ دونوں PV انپوٹ کے اوپر 20 20 امپیر دے سکتے ہیں اس وار HiB Inventor کے ساتھ Zunik آپ وائ فائ device ساتھ میں دے رہا ہے جس کو connect کر کے انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ مکمل data آپ موبائل فون کی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں مکمل data آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھائی کتنے پاور سولر سے آ رہی ہے کتنی واب کو جا رہی ہے کتنی پاور سے بیٹری چارج یا ڈسٹارج ہو رہی اور کتنی پاور آپ کا load استعمال کر رہا ہے مکمل دن کا data آپ کے سامنے آ جائے گا اس وار HiB Inventor کے ساتھ سولر سپلائی لگا کر تو چیک نہیں کیا البتہ واب سپلائی دے کر میں نے اسے چیک کیا آن کر دیکھا ہے اس کی touch LCD screen کو چیک کیا تو ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ کام کر رہا ہے کوئی شور نہیں ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے بہت نائس طریقے سے اس کی touch LCD screen کام کر ہے جیسے کہ ادھر برینڈ کے مہنگے inverter کی LCD screen کام کر ہے لوڈ کی بات کے لئے تو ایک 6 کلو وات کا سورہ آئیب inverter ہے تو بھائی لوڈ میں آپ اگر 3 ڈیٹن کے inverter اسی بھی چلانا چاہیں تو آپ ایک ٹائم میں چلا ری آون بھی آپ دو inverter اسی کے ساتھ چلا سکتے ہیں یہ پر آپ یہ بھی بتا دوں کہ آپ گرین میٹر لگا کر نیٹ میٹر کر کے واب کو بجلی سیل کر سکتے ہیں یونٹ کی بات کے لیجے تو یہ 6 کلو وات کا سورہ آئیب انیویٹر آپ کو ایک دن میں 35 سے 40 یونٹ دے سکتا ہے اگر آپ نے مکمل کپیسٹری کے ساتھ سولر پینل لگائے ہوں یعنی کہ ایک مہینے میں 1200 یونٹ جنرائیٹ کر سکتے اگر آپ واب ڈا کے ساتھ نیٹ میٹر کی ہو کیونکہ جب نیٹ میٹر رنگ آپ کرتے ہیں لوڈ ہو یا نہ ہو اور یونٹ بھی کم جنرائیٹ ہوں گے اور رات کے ٹائم جو آپ ڈا سلیں گے اس کا bill بھی آنے والا ہے پھر آپ کہ رہے ہوتے ہیں کہ اسمان بھائی سولر بھی لگایا بجلی بھر بھاری آرہ تو پیارے دوستو بات کے لیچے لینوک 3.0 6 kylowatt ip 60 500 ip inverter کی price کی تو یار price جو ہے نا وہ میں آپ کو مو سے نہیں بتانے والا price نیچے description میں mention ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر میں آپ بتا دوں گو پھر پھر آپ کہیں کہ اسمان بھائی آپ نے یہ ویڈیو میں یہ بتائی تھی تو اگر price increase ہوگی یا decrease یا کم ہوگی تو نیچے description میں ہم change کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر change نہیں کر سکتے یہ ویڈیو 6 kylowatt inverter کے اوپر ہے لیکن zunic کا اسی category میں 8 kylowatt کا inverter بھی ہے اس کی ویڈیو میں 3.0 8 kylowatt inverter کی ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 8 kylowatt inverter کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی otherwise اس کی قیمت بھی description میں موجود ہے order کرنے کے لیے whatsapp number دیا گیا ہے اس کے پر اپنا order book کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں home delivery کی service دے دی جائے گی لیکن cash on delivery کی service موجود نہیں ہے آپ advance payment کرنا ہوگی ہمارے official bank account میں 2 یا 3 دن کے اندر اندر یہ inverter آپ کو deliver ہو جائے گا پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی کہ مجھے دیجئے ایجاد اپنا بزرح خیار رکھیں کا دعا بیاد رکھیں کا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ